پیٹیشن میں نے پڑھی ہے بڑی کمپریہنسف پیٹیشن ہے اور اس کے پر معاملات بھی ہوئے ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائی کہ آپ نے پیٹیشن میں موقف کہ لیا ہے کیا ایسا موقف ہے جس کی وجہ سے معاملات اس تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں یہ آٹھ مارچ والے دن بریکنگ نیوز آتی ہے کہ علی جہانگیر صدیقی کو وزیراعظم نے امریکہ میں سفیر مقرر کر دیا ہے اس کے بعد جب ناظ مارچ والے دنیا پوری ساری اخباروں میں خبریں چھپنی شروع ہو جاتی ہیں بے شمار اخباریں لکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ the man is required for criminal investigations by MAP یہی بزنس پارٹنر آف مسٹر پرائم منسٹر تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں کہ ان کا سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس سے اگلے دن اور بھی بہت زیادہ آرٹیکل بلدہ سیریش شروع ہوگی تو اس میں جب میرے دوست ہیں ایڈوکیٹ شہزاد الوی انہوں نے میرے سے یہ ڈسکس کیا کہ یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے ایک جونئر انویسٹمنٹ بینکر کو امریکہ میں بھیجا جا رہا ہے یہ سفارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اور امریکہ آپ کو پتا ہے تاریخی طور پر سب سے اہم ملک ہے پاکستان میں پاکستان کے لیے اور سفارتی محاذ کے لیے بھی سفارتی محاذ کے لیے بھی اور دنیا میں وہ واحد سپر پاور ہے آپ کا جو سفیسٹیکیٹڈ ویپنز آپ کو آپ کو تو اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے یہ درخواست بنائی اور اس کو فائل کیا تو اس میں ہم نے بیسکلی یہ موقع اختیار کیا ہے کہ آپ نے ایک سیول سرویسز کو نائنٹین سیونٹی تھری میں پاکستان میں سیول سرویسز کا ڈھانچہ تردی دیا گیا ظلفکار علی بھوٹا صاحب کے زمانے اس میں ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے ڈی ایم جی کو ڈیوائیڈ کر دیا فورن سرویس کر دیا اس میں فورن سرویس کے لیے آپ نے کہا کہ پہلے تو نون کریئے ڈیپلومیٹس جاتے تھے بکاوز آپ کے پاس کوئی سرویس نہیں تھی پھر آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنا شرک کر دیا تاکہ وہ باہر کے ممالک میں جائیں اپنے معاملات کو دیکھیں اور ملک کی بہترین موقع یہ ضروری بھی ہوتا ہے سفارتکاری کے لیے آپ اپنی سپورٹس کار چلانے کے لیے اپنے مالک کو نہیں دیتے سو آپ کو بہترین لوگ چاہیے جو ٹرینڈ ہوں